شفری بھی بیج رہے ہیں انہوں نے خود ہی بیجی اور وہ آگئی میرے پاس پانچ غالباً سپائی تھے جو ایکسٹرانوں نے بھیجے تھے مجھے اس کے بعد ابھی دو دن پہلے مجھے انہی سپائیوں میں سے کسی نے بتایا کہ جی ہمیں فون آیا اور واپس بلا رہے ہیں تو میں نے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ میں نے بھائی نہ میں نے تم کو بلایا تھا خود ہی انہوں نے بیجا تھا اگر واپس بلا رہے تو چلے جاؤ تو واپس چلے گئے نہ میں نے کہیں کوئی گلا کیا ہے نہ کسی سے شکایت کی ہے نہ کوئی شکوا کیا ہے جو ہیں میرے پاس ٹھیک ہیں میں ویسے بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جو جتنے دن آپ کے لکھے ہیں زندگی میں وہاں گزار ہیں یا جتنے دن اگر کچھ ہونا ہے تو چاہے پچاس میرے ساتھ سپائیوں کوئی مجھے نہیں بچا سکتا ہے تو یہ ایک بنیادی چیز تھی اس میں اور غالباً شہرہ رضا صاحبہ کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا ان کو بھی خود سے دی گئی تھی زندگی سیکیورٹی اور مجھے پتا چلا ہے کہ ان سے بھی واپس نے بھی گئی اچھا سر یہ بتائیں گا کہ کھان جو ہے پوزشن والے گئے ہیں کہ پورک کا وزیٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سندگمت کی نائلی ہے اور اس کی کمزوری بھی ہے کہ پورک جساں بڑا منصوبہ جو ہے وہ نہ کام ہو اچھا مستبا کمال نے کہا ہے کہ میرے حوالے کیا جائے کہ پور میں تین مہینے میں بنا کے دیتا ہوں بتا نہیں یہ کیسے یا تین سال تین سال جیکھیں ایک تو مجھے پتا چلا تھا مجھے پی ڈی نے بتایا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور ان کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں جو پورک کا پروجیکٹ اس کو غیزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ بلکل ان کو اب لے کر جائیں اور اپنی طرح طرف سے فیسلیٹ کریں اور باقاعدہ بریفنگ کا انتظام کریں اور وہاں کو بریفنگ بھی دلوائیں اور یہ کل تمام لوگ گئے اچھی بات ہے یہ تو میں چاہتا ہوں تھا کہ جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو یہاں تاثر تھا کہ وہاں کام نہیں ہوا پھر ایک تاثر یہ تھا کہ شاید اس میں ہم نے کوئی کرپشن کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ضرور وہاں سوال یہ اٹھایا ہوگا اپ ڈیو کے سامنے بھی کہ انہوں نے کتنے پیسے سندھ گرمنٹ کو دیئے ہیں یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کو دیئے ہیں جس کی بنا پر یہ الزام بار بار سندھ حکومت کے اوپر لگتا رہا ہے باقی جہاں تک سندھ حکومت کی ناہلی کی بات ہے تو ہم نے تمام چیزیں جو تمام جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کے سامنے رکھیں ہم وقتاً فوقتاً میڈیا کے سامنے بھی رکھتے رہتے ہیں اور اسمبلی میں بھی یہ بات وضاعت کے ساتھ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اگر اس میں تاخیر ہوئی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں اگر پی ٹی آئی کے ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ اس منصوبے کو فوری طور پر مکمل ہونا چاہیے تو میں اسے گزارش کروں گا کہ وہ وفاقی حکومت سے جا کے بات کریں کہ کے فور کا منصوبہ ہو اس تری کا منصوبہ ہو یا اور اس قسم کے میگا پروجیٹسوں جن سے کراچی کے لوگوں کے مسائل کا حل وابستہ ہے اس میں وفاقی حکومت اپنی شیئرنگ کرے اور اپنے حصے کا پیسہ اس میں ڈالے اب مجھے سو فیصد یقین ہے کہ کل جب انہوں نے جا کر یہ دیکھا ہوگا منصوبے کو جب فیزیکلی جا کر انہوں نے وزٹ کیا ہے تو انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک تو اس کے اندر کرپشن نہیں ہے دوسرا اس منصوبے کے اندر کچھ اگر مسنگ کامپوننٹس تھے اور اس کے بغیر پانی کراچی کے لوگوں تو نہیں پہنسکتا تھا ان مسنگ کامپوننٹس کو شامل کرنے کے بعد اگر اس کی لاغت میں اضافہ ہوا ہے تو وفاقی حکومت اس بنیاد پر اپنی جان نہیں چھڑا سکتی کہ چونکہ اس کے پیسے بڑھ گئے اس لیے ہم اپنے حصہ نہیں ڈالیں گے تو انہیں وفاقی حکومت کو قائل کرنا چاہیے وجیرازم کو قائل کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا حصہ اس میں ڈالیں اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سے وہ یہ بھی مطالبہ کریں کہ بارہ سو کیوسک کا جو اضافی پانی کراچی کے شہریوں کے لیے جس کی ضرورت ہے ہمیں وہ منظوری بھی کروائیں وفاقی حکومت سے تاکہ کی فور کا منصوبہ جب مکمل ہو تو اس سے کراچی کے شہریوں کو پانی بھی مل سکتی سعید بھئی آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت نے فند نہیں دیا تو ہم پابند ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو پانی بھرام کریں اس حوالے سے اگر وفاقی حکومت فند نہیں دے رہی ہے پچھس تھی سرب کا اضافی فند ہوگا صوبہ حکومت دے دے اتنا بڑا ایشو ہے اس ٹاک سب سے بڑا آپ ہیں اس شہر کے گولڈر تو آپ کو پانی بھرام کرنے چاہیے وفاقی حکومت اگر نہیں دے رہے ہیں میں اور اگر میں یہ بات کہیں کہتا ہوں کہ صوبہ حکومت کمیٹڈ ہے کہ ہم نے یہ منصوبے پورے کرنے ہیں تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کہتا ہوں میں سندھ کابینہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے کہتا ہوں اور یقینا ہم نے کئی نے کئی حکومت میں اس چیز پر بات کی ہوگی اور یہ تیہ کیا ہے ہم نے کہ ہم نے یہ فور کا منصوبہ ہو یہ اس طریقہ منصوبہ ہو یہ ایک اور اور منصوبے ہیں ہم نے وہ منصوبے مکمل کرنے ہیں لیکن یہ بات پچیس تھی سرب کی نہیں ہے اس سے زیادہ کی ہے ہم اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم پورا کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حکومت کو بھی بار بار یہ احساس دلانا چاہیے فوق حکومت کو جو ہمیشہ کہتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کے پانی کے مسئلے کو منحل کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہیں حالانکہ دیئے تو نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہیں اور ہمیں منتخب کیا ہے اور ہم ان کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں تو اگر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ہم انہیں احساس دلائیں کہ جناب اس منصوبے کے لیے آپ کو پیسہ دینا ہے تو ہم ان سے مطالبہ کرتے رہیں گے لیکن اگر وہ بے حس رہے انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم نے نہیں دینے اور وہ نہیں دیتے ہیں تو بہرحال یہ منصوبے ہم مکمل کریں گے اور ہم نے اس کے لیے کوئی متبادل علیہ وسلم مجھے تو سمجھ نہیں آتی ایک تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جماعت نہیں ہے کچھ مختلف گروہ ہیں جو بند کر ایک جماعت کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں بھائی گورنر رول کی بات بھی ان کے لوگ کرتے ہیں فورٹ بلاگ بنانے کی بات بھی ان کے لوگ کرتے ہیں اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات بھی ان کے لوگ کرتے ہیں یہ جو سیول اپنا جنہ آسپٹل تھا اینائی سی بیٹی تھا اینائی سی ایش تھا اس کو لینے کی بھی بات کی اس کو چلانے کی بھی بات کی اب خود ہی اگر ایک آدمی کہے کہ جی ہم اٹھارویں ترمیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے پھر دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک کہتا ہے کہ سندھ حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے ملیں گے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں پہلے ہی آپس میں بیٹھ کے تیہ کر لیں کہ ان کے منصوبیں ہیں کیا اور اگر یہ فارور بلائی بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں یہ گورنر بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا یہ ان کے ذہن میں اور کونسی ایسی چیز ہے کوئی جادو کی چھڑی ہے جسی تبدیل ہے آپ سے نقری جو واپس ہو گیا ہے وہ آئی جی نے کی ہے یا ایڈیشن آئی جی کراچی نے کی ہے کیونکہ ابھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایڈیشن آئی جی کراچی دیکھیں مجھے جو پتا چلا ہے میں نے آئی جی سے بات کی ہے نہ میں نے کسی اور سے پوچھا مجھے جو میسج ملا جو فون آئے تھے ان کو ہمارے جو سٹاف تھا ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی جی صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ واپس آجائیں تو یقیناً انہوں نے کہا ہوگا تو وہ واپس چلے گئے لیکن یہ میرا عشو نہیں ہے ابھی میرے علم میں نہیں ہے شہر آپ نے کس دن پہلے کہا تھا کہ واٹر بوٹ میں کچھ ایسے افران بھی ہیں جنہوں نے آپ کو غلط گریفنگ دی تھی سو ایم جی ڈی والے معاملے پر ان کو بھی بے نخاب کروں گا اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ شہر میں جو پانی کا مسلمی بوران ہے اس کے اندر بھی کچھ لوگ انوالڈ ہیں واٹر بوٹ کے لوگ انوالڈ ہیں ان کو بے نخاب کروں گا ہے وہ تحقیقات آپ کی کہاں تک پہنچیں کب تک بے نخاب کروں گا ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اس کام میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے اور ایک راستہ دوسرا یہ کہ میں اس کام کو کسی طرح سے مکمل کر رہا ہوں جلد جلد اور اس کے بعد جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف کاروائی کروں جو ذمہ دار ہیں تاخیر کے یا جنہوں نے مجھے غلط بریفنگ دی ان کے خلاف بالکل کاروائی ہوگی اور ایک راستہ دوسرا یہ کہ میں اس کام کو کسی طرح سے مکمل کر رہا ہوں جلد جلد اور اس کے بعد جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف کاروائی کروں جو ذمہ دار ہیں تاخیر کے یا جنہوں نے مجھے غلط بریفنگ دی ان کے خلاف بالکل کاروائی ہوگی اس میں میں آج بھی قائم ہوں انشاءاللہ تعالی جز دن منصوبہ شروع ہوگا اس کے فوراں بعد یہ کام ہو جائے ہیں ایک اگرہ پارٹ اور ہے دوسرا جہاں تک کراچی وارٹن سیوریج بورٹ کے ان لوگوں کی بات ہے جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں اور کراچی کے لوگوں کو سیوریج کی مصیبت میں مطلع کر رہے ہیں اور پانی کے مسئلے میں بھی مطلع کر رہے ہیں ان کے کئی نام میرے پاس ہیں کئیوں کو میں نے کچھ آگے پیچھے کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب تک میرے پاس یہ ثبوت نہ ہو کہ وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ رنگیاں تو پکڑے نہ جائیں تو میں وہ کاروائی تو نہیں کر سکتا ہوں تادی بھی لیکن بہت سارے لوگوں کے نام اور عوضے جو ہیں وہ میرے پاس ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بکتن فنگ آپ کو پتا چاہتے ہیں حلیم عادل شیخ کو سندھو قومت سے یہ شکایت ہے کہ نواب شاہ رت و ڈیرو کے ہسپتالوں کی جو سورت آلے وہ انتہائی اکتر ہے لیکن پوری سندھو قومت گھوٹکی کی ایک سیٹ کے پیچھے پر دیئے یہ اصل ماجرہ ہے کہ کیوں ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ گھوٹکی میں دادری کیوں 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 کیا ہے؟ کچھ عوامی ایشیوز ہیں تو اس پر یہ آپوزیسن جا سکتی ہے جو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہیں وہ کر سکتی ہے لیکن ہم نے وہاں کے لوگوں کے مسئلے حل کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں اس کا نتیجہ تو الیکشن کی صورت میں آ رہا ہے نا پیپلز پارٹی وہاں سے بار بار جیت رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باوجود بہت ساری کتائیوں کے شاید جو ہم سوفی سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہاں کے لوگ ہم سے مطمئن ہیں اور بار بار ہمیں وہ ووٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اعتماد پھر بھی ہم پر ہے کہ اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو وہ بھی ہم نے ٹھیک کر رہی ہیں تو بار بار ہمیں ووٹ دے رہے ہیں اور ان کے لوگوں کو مسترد کرتے ہیں دوسری جہاں تک گھوٹکی کی بات ہے دیکھیں چیئرمن بلال پوٹو زداری صاحب سکھر میں موجود رہے پچھلے تین چار دن وہاں پر ان کی مختلف ایکٹیوٹیز تھیں اور مختلف غزراء جو ہیں وہ مختلف حوالوں سے ان ایکٹیوٹیز کا حصہ تھے میں خود بھی وہاں ایک دن کے لیے گیا اور میں سکھر گیا وہاں ایک تقریب تھی میں نے اس پر شرکت کی اس کے بعد اگلے دن میں واپس آ گیا اب اگر چیف منسٹر صاحب وہاں پر تھے تو ہم اس حلقے کے اندر بلکل بھی نہیں گئے جو این ایٹ ٹو جیرو فائیو ہے الیکشن کمیشن کی اس پر پابندی ہے ہمارا کوئی وزیر ہمارا چیف منسٹر ہمارا کوئی ایسا حکومتی عددار اس حلقے کے اندر نہیں گیا ہے لیکن وزیر اعظم اس حلقے میں گیا ہے گورنر اس حلقے میں گیا ہے دو وفاقی وزراء اس حلقے میں گئے ہیں تو پہلے تو ان کو اس بات بھی دنی جائے ہیں اگر میرے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک آدمی درخواست دیتا ہے کہ یہ آدمی گھوٹکی تو نہیں گیا لیکن الیکشن کا حصہ ہے تو بھائی جو گھوٹکی گئے ہیں پہلے تمہارے وزیر اعظم پہلے تو اصول کی بات تو یہ ہے نا کہ پہلے وزیر اعظم کے خلاف جاؤ اصول کی بات یہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جن کو ہمارے گھوٹکی کے ارد گرد کے شہروں میں جانے پر اعتراض ہے وہ یقیناً اپنے وزیر اعظم اپنے گورنر اپنے فاقی وزراء پر بھی اعتراض کریں گے کہ وہ اس حلقے میں کیوں گئے اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے ڈی سیٹ کروائیں گے اور ان کے خلاف کاروائی کروائیں گے باقی ہمارا کوئی حکومتی عددار اس الیکشن مہم کا حصہ نہیں ہے جہاں تک داندلی کی بات ہے یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی ہمارے امیدوار کو یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر حصہ مطلع اور ہم آپ کے پیپر ریجیکٹ نہیں کروائیں گے اب الیکشن میں حصہ لیں لیکن جب اس نے بات نہیں مانی تو بے بنیاد چیزوں پر اس کے پیپر ریجیکٹ ہوئے اس کے بعد جب یہ زمنی الیکشن وقت آیا تب بھی اس کے نومنیشن پیپر ایکسپٹ ہوئے پھر وہاں سے دو مختارکار اغواہ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سنائے کہ کوئی پھر اس کے اندر گڑھ بڑھ کروائی گئی اور دوبارہ وہ کوشش کی جاری ہے اس کے پیپر ریجیکٹ ہو بھائی پیپلز پارٹی وہاں انتخاب لڑ رہی ہے سیٹ آپ کی ہے حکومت آپ کی ہے وزیراعظم وہ آئے پتہ نہیں کا یقین دیانیاں کرا کے گئے آپ الیکشن لڑیں ہمارا تو کوئی وزیراعظم نہیں جارا اور ہمیں داندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ سیٹم جیتیں گے اچھا صحیح بھئی یہ بتائیں کہ وزیراعظم صاحب دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو میرے بھائی وہاں پر ہمارے جو دو مختیارکار تھے جب اغوا ہوئے ان کی رپورٹ ہوئی آپ کے میڈیا پہ بھی چلی ایک سرکاری گاڑی کا نمبر بھی جایا جو بعد پتہ چلا کہ نمبر بھی جالی تھا اور کوئی سرکاری ادارہ ہے جنہوں نے اٹھایا تھا لیکن چونکہ میں حتمی طور پر باز اس نہیں نہیں کہہ سکتا ہوں اس کی انکواری پولیس نے کرنی ہے لیکن جو اس وقت فوری طور پر وہاں کے لوگوں نے اطلاع دی کہ کسی ادارے نے ان کو اٹھایا تھا اور شاید وہ چاہتے تھے کہ وہ جو ٹیمپرنگ ہو کچھ ریونیو کے ریکارڈ میں تاکہ ہمارے کچھ کینڈیڈیٹس ہیں وہاں ان کے ان کے جو نومنیشن پیپرز ہیں اس کو اس بنیاد پر چیلنگ کیا جا سکے تو آپ اندازہ لگا دیں کہ مہر برادران جو ہیں وہ کس کے زیر سایہ الیکشن لڑنے کے عادی ہیں یا عمران خان کس کے زیر سایہ الیکشن لڑنے کے عادی محمد بخش مہر نے دوہزار اکر زمین قبضے میں رکھی رکھی ہوئی اور اور وہ کیا کر رہا ہے اس لیے وہ ڈسکوالی فکیشن میں اسے وہ کر رہا ہے وہ ڈسکوالی ہو جائے گا بیسے گھوٹکی میں یا خانگڑ میں کون سا مہر کتنا طاقت رہی آسف کو پتا ہے تو اگر محمد بخش مہر نے اگر میں کہہ رہا ہوں محمد بخش مہر نے دوہزار کیے تو سامنے والوں کو بس کم از کم دولہ کے کڑ ہوگی خید بھائی خید بھائی خید بھائی خید بھائی میرا سوا کے کراچی میں ایمکیوم گڈر بھی بند کر دی ہے سیوریستر نظام بھی بند کر دی ہے ملیر میں آپ کے جو ڈسٹر کانسل ہیں آپ کے راکین ہیں آپ ائرپورٹ کراس کریں قائدباد تک جائیں روڈ پر مین روڈ پر بھی سڑکوں پر پانی موجود ہے کیا وہاں پر بھی ایمکیوم یہ کام کر رہی ہے میں نے میں نے میں نے میں نے وہ علاقہ ڈی ای سی کا ہے میں نے کچھ ویڈیو بھی شیئر کی تھی کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے کہ اسی علاقے میں ایک مینول سے کوئی پتہ نہیں منو وزنی ایک پتھر جو ہے اس مینول میں تھا جو نکل بھی نہیں رہا تھا اس کو توڑ کے نکالا کی آواز سے لیاری میں ایک مینول سے سات اینٹیں نکلی ہیں سات تو غلطی سے نہیں جا سکتے ایک کا تو سمجھ جاتے کہ چلی گئے ہوگی سات اینٹیں ایک مینول سے نکلی ہیں بوریاں نکل رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں تو یہ ایک مسلسل ایک عمل ہے جو لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے اور ہم اس کے خلاف نبردازم ہیں لڑ رہے ہیں وہ بوریاں ڈالتے ہیں ہم نکالتے ہیں لیکن بوریاں خود سے چیز کر نہیں بتاتی ہے کہ ہم کون سے گھٹر میں ہیں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے جہاں سے ملتی ہے نکال لیتے ہیں لیکن ابھی بہت سار اس میں ہوگا اور یہ ملیر والا ایشو بلکل ہے میں روزانہ کی بنیاد پر اس کو فولو کر رہا ہوں اور اس کو انشاءاللہ مر کر رہے ہیں مگر جو اوپر سے بڑی لائن پانی آ رہی ہے اس میں سے پائپ لگا کے اور زمینیں آزاد کی جا رہی ہیں اور نئی آبازیاں میں چل رہی ہیں تو ان کو پانی جا رہا ہے ڈائریکٹ پانی جا رہا ہے ان کے حوالے سے آپ نے کوئی دیکھیں یہ یہ شکایات اس طرح کی آجی رہتی ہیں ہم کاروائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کسی مقام کا پتا ہے کوئی ایڈویس پتا ہے کوئی چیز پتا ہے تو مجھے بتائیں اور انشاءاللہ اللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ فوری طور پر اس پر بھی ہم کاروائی کریں صحیح بھائی صحیح بھائی میرا سوال سوال ہے وزیراعظم صاحب آئے بڑی امید ہے تھی کراچی کے معاملات پر خاص طور پر ایک سو پاسٹا جو اعلان کر چکے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ تو دے جائیں گے لیکن سوائے تڑھیوں کے دمکیوں کے تاجروں کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر کے گئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کے آنے کے بعد ان کو جواب اس ملک کے اور اس شہر کے تاجروں نے خاص طور پر ہرتال کی صورت میں دیا ہے اور پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں تاجر برادری کی اتنی بڑی سٹرائک کبھی نہیں ہوئی اور ایک ایسی سٹرائک جس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نے ان کی حمایت نہیں کی سپورٹ نہیں کی یہ بالکل انڈیجنیس جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی ایک سٹرائک تھی جو کامیاب ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار اس حکومت کے ساتھ کر دیا ہے اور وزیراعظم صاحب جو کچھ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں شاید اس ملک کے دشمنوں نے بھی کبھی اس ملک کے لوگ کے ساتھ نہیں کیا ہوگا اور ابھی بھی جو ان کا رویہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ شرمسار ہوں وہ لوگوں سے معافی مانگیں کہ انہوں نے وعدے کچھ اور کیے تھے اور کر وہ کچھ اور رہے ہیں ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور بلکہ ابھی مجید شاید نوید ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ گیس کی قیمتیں بھی مجید بڑھنی ہے بجلی کی قیمتیں بھی مجید بڑھنی ہے اور شاید پیٹرول کی قیمتیں بھی مجید بڑھیں گی تو لوگوں کی جو ہے وہ زندگی انہوں نے پہلے ہی عجیرن کر دی ہے اور اب مجید شاید عجیرن کرنا چاہتے ہیں